لیکن یہ بات میں نے بھی کئی بار سنیے یہ قرآن کو سمجھ کیمت پڑھو پڑھے تو گھبرا ہو جاتا کتنی عجیب بات ہے جو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے چہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حُدل لِلنَّاسِ بَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَ وَالْفُرْخَانِ یہ رمضان و مہینہ تا جس میں قرآن کا نزول ہوا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیسی اللہ نے کہا حُدل لِلنَّاسِ انسانیت کے ہدایت کے لئے تو قرآن تو انسانیت کے لئے ہدایت ہے دوسری اگر فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے عَلِفْ لَامِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ عَلِفْ لَامِمْ اس قرآن کا اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لئے تو انسانیت کے لئے ہدایت ہے متقین کے لئے ہدایت ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے مجھے اسے لگتا ہے شیطان نے ایک حربہ دالا ایک چال چلی عمتِ مسلمہ کے ساتھ کہا رہے خورآن مت پڑھو خورآن پڑھ کے سمجھوں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے اس لئے کہ پڑھیں گے تو پھر شیطان کی پول کھل جائیں گی